میں اپنی بات شروع کروں گا آپ سے ابھی حالیہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے جو سربراہ ہیں اختر مینگل صاحب انہوں نے قومی اسمبلی سے استفاہ دے دیا اور حکومت اور پارلیمنٹ پر ادم اعتماد کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے استفاہ دے رہا ہوں آپ سپیکر پارلیمنٹ ہیں سر قومی اسمبلی ہیں کیا کہیں گے اس کے اوپر سر بسم اللہ الرحمن الرحیم اختر مینگل صاحب ایک سینئر پولیٹیشن ہے اور وہ چیف منسٹر بھی رہے بلوچستان کے اور پشلی دوہزار اٹھانہ کی حکومت میں بھی ممبر نیشنل اسمبلی تھے اور ابھی بھی وہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ تحفظات ہیں تو یہ بیٹھ کے ڈسکس ہو سکتے تھے اور میری اتفاق سے ان سے ملاقات نہیں میری ایک رات پہلے ان سے فون پہ بات ہوئی تھی پرسوں اور انہوں نے بتایا تھا کہ میں آؤں گا ہاؤز میں تقریر کرنا چاہاں تو میں نے کہا جی موسٹ فیلکم آپ تشریف لائیے اور ہم لوگ بزنس ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ پوائنٹ آف آرڈرز پہ بات کریں گے اور ایک ہمارے وعدت المسلمین کے ممبر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے علاقے میں کوئی ایک تصادم ہوا ہے جس کے اوپر وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں بہت ضروری تو جو چیئر پرسن تھے جو چیئر کر رہے تھے پارلیمنٹ کو اس وقت انہوں نے ان کو مائک دیا انہوں نے اپنی بات تو کر لی بات کرنے کے بعد جب بات ختم کر کے وہ بیٹھے تو سردار اختر مینگل صاحب کو مائک دے دیا جیسے ہی مائک دیا تو پتہ نہیں ان کو کیا ہوا وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کاغذ پھاڑ کے پھر انہوں نے یہ جو تھے وعدت المسلمین کے انہوں نے کاغذ پھاڑے کاغذ پھاڑنے کے بعد انہوں نے قورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا تو اتفاق سے اس وقت قورم کم تھا اور ممبران کچھ جا سکے تھے چونکہ کافی دیر سے سیشن چل رہا تھا اور میرا خیال ہے کوئی دو تین گھنٹے سے شاید ہو چکے تھے تو کچھ ممبر نکل جاتے نماز کے لیے کچھ کھانے کے لیے نکل جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں اس وقت قورم پورا نہ ہو سکا اور ان کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا اس کے بعد وہ سیکرٹری آفس میں گئے اور انہوں نے اپنا جو ریزگنیشن ہے وہ جمع کرا دیا مجھے بعد میں جب میں واپس اسیمبلی میں گیا تو مجھے سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ انہوں نے یہ ریزگنیشن دیا ہے تو میں نے کہا جی اس کو پروسس میں آپ رکھ لیجئے اور وہ ایک پروسس ہوتا ہے جس میں کہ ہم جس کے تھوہ بزرتے ہیں تو وہ میں نے پروسس میں ڈال دیا اس میں کئی چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں سر یہ اس کا ایکسپٹ کون کرتا ہے سر اس کا ایکسپٹ کور کرتا ہے سپیکر نیشنل اسمبلی تو آپ کا کیا اراد ہے سر اس کا آپ ایکسپٹ کرنا چاہیں گے اس ریزگنیشنز کو یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جلدبادی میں ان کا فیصلہ ہے دیکھیں یہ میرا فیصلہ نہیں ہے کہ وہ جلدبادی میں ان کا فیصلہ ہے یا نہیں ہے میں تو اس کے پروسس کو دیکھوں گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں کہ جو میری رسپونسیبیلٹی ہے وہ میں پوری کروں گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے